جس طریقے سے برباری کا سلسلہ لگاتار جاری ہے اور منالی کے اگر خاص طور پر بات کریں یہاں پر برباری بھی ہو رہی ہے بارش بھی ہو رہی ہے پریٹک بڑی سنکھا میں پہنچ رہے ہیں لیکن کچھ ایک حصوں میں پریٹک فس بھی گئے ہیں خاص طور پر اگر سولنگ ویلی کی بات کریں تو یہاں پر پریٹکوں کے فسنے کا سلسلہ بھی لگاتار جاری ہے پریٹک اپنے وہانوں میں ہی یہاں پر فسے ہوئے جنہیں ریسکیو کیا جارہا ہے سندیپ سنگھ منالی سے ہم آسا جڑے ہیں سندیپ جس طریقے سے تصویریں بھی کچھ دیر پہلے درشکوں کو ہم نے دکھائی کہ پریٹک جو ہیں وہاں پر فسے ہوئے ہیں سولنگ ویلی کے اگر خاص طور پر بات کریں سوال سے زیادہ پریٹکوں کے فسے ہونے کی ابھی بھی خبر ہے برباری کا سلسلہ بھی جاری اور پریٹک بھی لگاتار پہنچ رہے ہیں کیا پورا عالم بنا ہوا ہے کیا تصویر ہے فیلہار منالی کی سندیپ آواز مل پا رہے ہیں کیا آپ سن پا رہے ہیں جی بتائیے جو تھی سولنگ ویلی میں پھشلے کل سے ہی جو ہے وہ سینکروں کی سنکھیا میں سلانی فسے ہوئے تھے برفباری جو ہے اتنی زیادہ ہو گئی کہ سلانی جو ہے روکنے کے باوجود جو ہے انہیں علاقوں کی طرف روک کرتے ہیں حالاکہ پولیس پرشاشن اور پرشاشن کی طرف سے ایڈوائزری جاری کر دی جاتی ہے کہ موسم کو دیکھتے ہوئے سلانی جو ہے ہنچائی والے علاقوں کا رکھ کریں لیکن ایک بڑی تعداد اس وقت منالی میں موجود ہے اور سلانی جو ہے اپنے پرسنل ویکلز کو لے کر سولنگ ویلی کی طرف نکلتے ہیں اور اسی کے چلتے جو ہے جب برفباری ہوتی ہے تو اس طریقے کی پریشانی جو ہے لوگوں کو چھیلنی پڑتی ہے فیال چوبیس گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے اب بھی لوگوں کو سرکشت باہر نکال جاری ہے پولیس کی طرف سے ٹیم وہاں پر موجود ہے سڑک پر فسلن کی وجہ سے جو ہے گاڑیوں کو نیچے لانا بہت مشکل ہو گیا اور پچھلے کل رات سے ہی سینکرو گاڑیاں جو ہے وہ سولنگ ویلی کے پاکنگ سال پر موجود تھی کئی سارے ٹوریس جو ہیں وہ مان گئے اور پور بھائی پوری جی گاڑیوں میں جو ہے لوکل لوگوں کی مدد سے ان کو سرکشت رات کو دیر رات کو لائے گیا کچھ ایک لوگ جو ہیں وہ زد پر آڑے رہے کہ گاڑیاں چھوڑ کر نہیں جائیں گے تو یعنی یہ پریشانی اس وقت پرشاشن کو یہاں پر جھیلنی پڑ رہی ہے بھارش ہلکی ہلکی یہاں پر چل رہی ہے برفباری ہلکی ہلکی یہاں پر چل رہی ہے لیکن سولنگ ویلی میں پچھلے کل رات سے ہی برفباری کا دور جا رہی ہے حالانکہ صبح سات بج کر پندرہ منٹ پر جب لاس اپ ڈیٹ لی گئی تو اس وقت بھی گاڑیاں جو ہیں دھیرے دھیرے نیچے کی طرف جو ہیں وہ لائے جا رہی ہیں لیکن ڈرائیوینگ کرنا تھوڑا مشکل رہتا ہے دوسرے راجوں سے آئے ہوئے لوگوں کو جو ہے برفباری میں برف میں کس طریقے سے ڈرائیوینگ کرنا اس کے انوباب نہ ہونی کی وجہ سے اس طریقی کی سمسیہ فیلحال سامنے آ رہے ہیں ابھی بھی موسم خراب چل رہا ہے سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ جو لوگ پسے ہوئے ہیں پریوار کے ساتھ پسے ہوئے ہیں کچھ ایک لوگ ترکشت باہر نکالے ان کی جو آپ بی پی ہے وہ ہم نے درشکوں کچھ ہی تریکی کا منظر یہاں پر بنا ہوا ہے حالانکہ اب بھی کافی بڑی تعداد سہنیوں کی منظر میں ہیں اور کچھ باہر ہوئے ہیں وہ سولنگ ویلی کی طرف رکھ کرنا ہے پولیس کافی سے وہاں پر تینات ہے بیریکیٹنگ جو ہے پچاند کے پاس کر دی جاتی ہے لیکن ایک بڑی تعداد جب وہاں پر پہنچتی ہے تو پولیس کے ریکویس کرنے کے باوجود بھی سنتی نہیں ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سنو فال جب ہوتا ہے پوریس ایکسائیٹمنٹ کے چکر میں جو ہے وہ تمام فورکاسٹ وہ نردیشوں ان کو درکینات کرتے ہوئے اپنے انجوائیمنٹ کی طرف دیکھتا ہے تو اس وقت یہی ساری چیزوں کے چکر میں جو ہے وہ سیلانی جو ہیں اس وقت ٹولنگ ویلی میں پسے ہوئے ٹیمپریچر کافی لو ہے تو ایسے میں ابھی بھی ریسکیو میشن جو ہے وہ لگاتار جاری ہے